بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی منیر نیازی کا ایک شیر ہے عدب کی بات ہے منیر ورنہ سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب پچھلے چالیس سال سے بول رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان سے اچھا شاید کوئی بول سکتا ہو لیکن مولانا صاحب نے شرعہ یہ جو شرط تھا اس کو رفعہ کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے صرف اور صرف معافی مانگی جسے آج تو قبرانہ انداز میں میڈیا اس طرح پورٹریکر ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی اخلاقی جیت ہے مولانا صاحب نے اصل میں ایسا کہا کہ آج اس پر اتنا شور مچا مولانا صاحب نے صرف یہ کہا کہ میڈیا بددیانت ہے عوام ہماری جو قوم ہے اس میں جھوٹ ہے اور ہم لوگ بےہیائی کا شکار ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے روزے کی حالت میں یہ بات بتائیں کہ کیا یہ بات غلط ہے لیکن مولانا صاحب کا قصور یہ ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے جو رٹ ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے مولانا صاحب دھرنا نہیں دیتے مولانا صاحب کے پاس کوئی ملیشیا نما فوج نہیں ہے مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں کا کردار نہیں جانچتے ناچنے والے گانے والے ہر قسم کے ٹھکرائے ہوئے معاشرے کے ہوں یا چاہیے بڑے لوگوں ان کے پاس جائیں وہ انہیں دین اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں مولانا صاحب چونکہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھتے وہ شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی شافی اس بیس میں نہیں پڑھتے وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں اس لئے مولانا صاحب نے یہ جو تین باتیں کی یہ میڈیا کو بہت بری لگیں پرائیم منسٹر آپ کے دیانت دار نہیں ہے آپ نہ مانیں آپ کی مرضی کیونکہ آپ کے پرائیم منسٹر ہیں پبلک پروپٹی ہیں سیاستدان ہیں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن مولانا صاحب کی ان باتوں پر کیا ہم لوگ جان بچانے کی عدویات سے لے کر دودھ تک یا کھانے پینے کی چیزوں تک ملاوت نہیں کرتے کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام نہیں ہے عدالتوں میں قسم پیسے دے کر قرآن پر حلف اٹھا کر لوگ نہیں دیتے کیا عدالتوں میں انصاف ملتا ہے کیا ڈاکٹر مریضوں کے ماسک کو نہیں کھیجتے تھے آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی کیا آپ لوگوں کی فیس بک یوچیوب معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز سے بھری ہوئی نہیں ہوتی روزانہ کیا آپ کی پولیس آپ کے ادارے کیا آپ کو انصاف پروائیڈ کرنے میں اس طرح کی تمام فسیلٹیز دینے میں کیا آپ کی مدد کرتے ہیں اگر کیا بےہیائی کے نام پر عورت مارچ جیسا جو ڈراما بھی ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا کیا وہ نہیں ہوتا اس طرح کیا آپ روزانہ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھتے اور یہ سب کے سب لوگ نہیں ہیں لیکن معاشرے کی ایک اکثریت کی جو اکاسی مولانا صاحب نے کی وہ بات آپ مانے وہ موجود ہے اب مولانا صاحب کو اس کا الزام نہ دیں مولانا صاحب ہمیشہ سے برے نہیں تھے پہلے میاں شریف صاحب سے ملا کرتے تھے ان کے لیے دعا کروایا کرتے تھے ان کی کابینہ میں جاتے تھے وہاں پر مولانا صاحب دین کی بات کرتے تھے کسی کو برا نہیں لگتا تھا مولانا صاحب بی بی کلسون کا جنازہ بھی پڑھایا انہوں نے اور مولانا صاحب کی مولانا فضل ریمان سے دیکھوں لوگوں سے بڑی رغبت بھی رہی دین کا پیغام بھی پھیلاتے رہے ان سے بات بھی کرتے رہے اور کبھی مولانا صاحب برے نہیں لگے لیکن اب اچانک مولانا صاحب کی پروپرٹیز بھی نکلنا شروع ہوگی مولانا صاحب برے بھی لگنے لگے مولانا صاحب کے سکینڈرز بھی بننے شروع ہو جائیں گے اور جو دیسرے لوگ ہیں ان کو گوارا نہیں ہوا ایک میڈیا ہاؤس دو سو کروڑ اوپے کی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے میڈیا میں اگر جھوٹ کی بات کی جائے تو سیٹ کو صرف دس لاکھ کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہوتا ہے اور انکر نوکری بدل کر دوسرے چینل میں چلا جاتا ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا جھوٹ بولا میں آپ کو صرف پچھلے ایک سے دو ماہ کی اگر ان کی خبریں بتاؤں جو بڑی خبریں ہیں حبصا وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اب یہ خبر تھی اس وقت جیو کی جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان کی خبر تھی کہ وزیراعظم کی تنخواہ میں اضافہ ہوا جو کہ جھوٹ نکلا اس کے بعد وزیراللہ پجاب کے سیکریٹریٹ میں ہر وقت ساتسو ستنہ افراد موجود رہتے ہیں یہ پبلک نیوز کی خبر تھی اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ٹی وی کی لائسنسنگ فیس میں پچیس سو رپیہ مہینے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ دون نیوز کی خبر تھی دوہزار انیس میں ٹرانسپیرنسی نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گی یہ جنگ اخبار کی جو انسار عباسی صاحب ہیں ان کی خبر تھی مہنگائی پر ہمیں میس گائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم اپنی معاشی ٹیم پر سخت برہم ہو گئے دوہزار انیس میں دوبارہ سلی دوہزار بیس میں پھر یہ جنگ اور جیو کی ایک بڑی خبر تھی یوچیوب چینل کھلنے پر پچاس لاکھ کی فیس کی جا رہی ہے یہ جناب رعوف کلاسرہ صاحب کی خبر تھی گیس قیمتوں میں دو سو چودہ پرسنٹ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خبر تھی دنیا نیوز کی کاف لیگ عثمان بزدار سے ناراض ہے نائٹی ٹو فواد چودری پنجاب حکومت پر برس پڑے ایکسپریس نیوز جنرل سرفراز ستار سے زبردستی استیفہ لے لیے گا گیا گل بخاری بما دون نیوز شبرزہدی اور حفیظ شیخ کے درمیان لڑائی جنگ اور ایکسپریس نیوز فن لینڈ میں چار دن کا کام ہو گیا یہ سما اور ٹوئنٹی فور نیوز کی خبر تھی اس سال ڈالر ایک سو بہتر کا ہو جائے گا ارشد شریف اور نیپرا کی نیوز تھی اور وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی یہ بھی ٹوئنٹی فور نیوز کی خبر تھی ابھی میں نے صرف یہ کچھ پڑھی ہے کہ وہ پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہے ایسے میں پلندے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں جو خبریں ان کی جھوٹ پر مبنی ہیں حامد میر صاحب کے ساتھ جھوٹ وہ ایک صادق نامی لڑکا جو جنرلسٹ ہے بڑا اچھا جنرلسٹ ہے اس نے ابھی ساتھ جھوٹ اس نے بیان بھی کیے کہ جو حامد میر صاحب نے بہت سارے بولے رعوف کلاسرا کی ویڈیو مالک کی ویڈیو منصور خان کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کی ایسی ویڈیوز اور یہ جس میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں جھوٹ کا دندہ ہے لیکن انہیں خوش نہیں ہوگا عوام کی آواز اور عوام جسے پسند کرے چاہے وہ مینسٹری میڈیا میں ہو چاہے سوشل میڈیا میں ہو لیکن سوشل میڈیا کا بہت بڑا سٹار علی زہی کوشش ہوگی کہ ہر سنڈے کو ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ دے کیونکہ اس کا تجزیہ لوگ پسند کرتے ہیں لوگوں کی دلوں کی آواز ہے علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے آج کے پروگرام پر بات کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ہر اتوار پر علی کا تجزیہ آپ لوگوں تک پہنچائیں میرے ساتھ رہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا علی یہ بتائیں کہ ابھی جو ٹیلی تھون میں عمران خان صاحب نے انکرز کو بھی بلایا مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی وہاں تھے جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ایک اجڑا ہوا پاکستان ملا تو اس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ لے دے شروع ہوئی اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے تو اس میں کس کو اعتراض ہے میرے بھائی اجڑا ہوا چمن نہیں تو کیا عام مالٹوں اور سیب کا باغ ملا ہے اس ملک کی آپ حالت دیکھ لیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھا ہوا تھا ملک کے اوپر تیس پرسنٹ سے زیادہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے بھائی جان سٹیل میل پی آئی اے ریلوے تباہ شدہ ادارے ملے ہیں اس کے پاکستان کو جو بینیفٹ دینے والے ہیں اس وقت پاکستان میں برباد کی ہوئے میرے خیال میں پاکستان اجڑا ہوا چمن نہیں وینٹی لیٹر پہ پڑا ہوا مریض ملا ہے جس کو ٹھیک کرتے ہوئے مدت لگ جائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کیا حالات تھے اس ملک کے اور کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں سکسٹی کی دہائی میں پاکستان کی ایکانومی جی ڈی پی کیا تھا اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی ایکانومی کیا ہے یہ بیچ میں یہ پپلےوں نے اور نون لیگیوں نے اس ملک کا کیا حال کیا ہے آپ سب کے سامنے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اجڑا ہوا چمن ملا ہے اس میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے جی اچھا علی آپ بھی بہت سے ان اینکرز کے بارے میں کرٹیسزم کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں بہت سے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن عمران خان کو جب بھی پرائم منسٹر کی کوئی موقع ہوتا ہے وہ انہیں فوراں انوائٹ کرتے ہیں اب ٹیلی تھون میں جیسے بلایا ان کو ان سے بنگوایا ان سے کہا گیا کہ وہ بھی پیسے ساتھ مانگنے مدد کریں تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان وہ میڈیا کی آزادی کا ایک جو ان کا سٹانس ہے وہ شو کرتے ہیں یا ان لوگوں کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ان کا دیکھیں بالکل اس بارے میں یہی خیال ہے کہ یہ جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر سامنے بیٹھے ہوتے تو قوم کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ڈونیشن بھی دیتے اگر یہاں پہ کوئی عدیب کوئی شاعر کوئی پاکستان کی نامور شخصیت کسی شہید کے والدین ہوتے تو کتنا خوبصورت سا انوائرمنٹ وہاں پہ دکھائی دیتا یہ میڈیای توائی فیل آکے بٹھا دی ہوتی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کی تحریک انصاف کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ اینکر حضرات جون کو بار بار اس طرح کے ایونٹس میں بلائی جاتا ہے جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں یہ اس داؤ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اس حکومت کے کسی وزیر سے کسی بندے سے چھوٹی سی غلطی ہو اور ہم بھونکنا شروع کر دیں سرکار کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے آج تک کچھ نہیں اکھار سکا اتنا بھونکنے کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں یہ کون سا ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ الہاق رہے الہاق کیا رہے اور ہمارے اوپر ہاتھ ذرا ہولا رکھیں ارے بھائی ہاتھ بھاری کر کے رکھ کے انہوں نے کیا اکھار لیا ہے دیکھ لیں آپ نے بلایا وہ بانے باتیں کی اس کے بعد جس تھالی میں انہوں نے کھایا اسی میں جا کے چھیت کر دیا دیکھو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا آپ نے حزت دی ان کو بلا کر کے وہ وہاں سے گئے جب تو انہوں نے کیا حالت کر دی پھر دیکھو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا کے پورے ملک میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اور عمران خان کی اوپر اس طرح کی باتیں تو میرے بھائی آپ ان کے اوپر تھوک دیں آپ بلائیں نہیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں اس قوم کا ریاکشن دیکھیں اس ملک کے بدترین اور ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں یہ ان کو کس لیے آپ بلاتے ہیں میں تو اس بات پر احران ہوں میرے بھائی جی مولانا تاریخ جمیل لوگوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ بات مولانا صاحب نے کہا ایک سیٹھ نے کہا وہ سارا سنا ہوگا آپ نے کہ کس طرح وہ چینل جھوٹ بولنا بند کر دیں انہوں کے چینل بند ہو سکتا ہے جھوٹ بند نہیں ہو سکتا اور یعنی فہاشی بدیانتی کے خلاف بات کریں تو یہ لوگ آخر کیوں مولانا صاحب سے تنیا ناراض ہوئے کہ ایک ایک اینکر سے مولانا صاحب نے فردن فردن معافی بھی مانگی اس کے باوجود میڈیا ان کی اخلاقی طور پر اپنی جیت سمجھتا ہوا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سبھی بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فہاشی اور اوریانی کے خلاف بات کرنے پر مسئلہ اسی کو ہوگا جو یا تو اوریانی میں ملوث ہوگا یا فہاشی اور اوریانی چاہتا ہوگا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا میرے خیال میں ان جیسے حضرات بیسیکلی ایسے ہی بیک گراؤن سے آتے ہیں جن کے خاندان کی خواتین میڈیا شو بیز میں ہوتی ہیں کوئی ہوشٹ ہوتی ہے کوئی فیشن ڈیزائنر ہوتی ہے کوئی ایکٹر ہوتی ہے تو پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ باہر کا مہاشرہ تو ایسی خواتین کے لیے ایک لفظ معذرت کے ساتھ کنجری استعمال کرتا ہے جو ڈانس وانس کرتی ہیں تو ان کو اپنا آپ کو بہت وہ لگتا ہے ایک الگ سا وہ چاہتے ہیں کہ مہاشرے میں اس چیز کو غلط نہ کہا جائے سب لوگ اس کو عام ہی سمجھیں اس لیے ان کو برا تو لگے گا یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا میرے خیال میں وہ خود ایسے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کبھی وہ میرا جسم میری مرضی کی سپورٹ میں آپ کو نظر آئیں گے کبھی فہاشی اور اوریانی کی سپورٹ میں آپ کو نظر آئیں گے دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جھوٹ کہنے والی بات سے کہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے اگر سچ بولا جاتا ہے آپ اتنے ہی سچے ہو ان تمام اینکر حضرات سے میں آج کہوں گا آپ اتنے سچ کے علم بردار ہو تو آج اپنے چینل پر بیٹھ کر یہ بات بول دو کہ آپ کے چینل کا مالک حرام کی کمائی کھاتا ہے کیونکہ نیم برہنہ عورتوں کو بٹھا کے ان سے پورے پورے پروگرام کروانا حرام ہے بولیں آج اپنے چینل پر آ کر کے کہ یہ گندے گندے ایڈز چلانا حرام ہے اس یہاں سے جو کمائی آتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے میں بھی حرام کھا رہا ہوں میرا مالک بھی حرام کھا رہا ہے یہ انکریں یہ ہوسٹ بھی حرام کھا رہے ہیں آپ کبھی نہیں بول سکتے کیونکہ آپ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم اور بے حیابی ہیں جو دوسروں پر بہتان باندھ سکتے ہیں دوسروں کے پیچھے ڈبے باندھ سکتے ہیں خود کی زندگی آپ کی کیسی گزر رہی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے اچھا ایک بڑی کامن بات مشہور ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ بھکاری وزیراعظم کو چون کروڑ پیہ ملا سارے انکرز کو ایک اٹھا بلا کر ایک مولانا کو اٹھا رکھ کر ایک پروگرام میں جبکہ انیس سو نواسی میں ایک شخص جو میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے پچاس کروڑ پیہ دیا تھا امداد کے لئے اب عمران خان صاحب کے پاس بھیک نہ مانگنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ایسا دیکھیں سبی بھائی اس کا ایک سنسبل جواب تو یہ ہے اس بات کا کہ اب بھی پہلے اتنا انہوں نے فنڈ کیا اور اب نہیں کر سکے اس کی ایک وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم لوگ ڈاؤن ہے ساری دنیا کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ عام آدمی جو نارمل حالات میں اگر دس ہزار روپے فنڈ کر سکتا ہے وہ ان حالات میں پانچ سو روپے فنڈ بھی نہیں کر سکتا انسیکیورٹی محسوس کر رہا ہے ہر انسان اس وقت اگر اس کے پاس کچھ سیونگ ہے بھی تو وہ خود کے لیے رکھ رہا ہے بچا کر کے کہ آنے والے حالات کس طرح کے ہو سکتے ہیں اگر یہ نارمل حالات ہوتے تو شاید یہ بہت زیادہ فنڈ ریز کیا جا سکتا یہ وجہ ہے فنڈ کم ریز ہونے کی دوسری بات کہ عمران خان کو بکاری کہا جاتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی چندے لیے گئے ہیں یہ وہ کرزہ ماف سکیم کے نام پہ نہ جانے کس کس طرح سے لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان جو بھی چندہ یا فنڈ لیتا ہے وہ اس قوم کی اوپر خرچ کرتا ہے کبھی شوقت خانم بنا دیتا ہے کبھی احساس پروگرام میں دے دیتا ہے لیکن دوسرے جب مانگتے تھے تو اپنے ببلو ببلو بیٹوں کے لیے لندن میں جہدادیں لے لیتے تھے اس کے علاوہ دوسرے اگر مانگتے تھے تو وہ اور بیچ والے کو مرد بنانے کی اوپر انویسٹ کر لیتے تھے سارا پیسہ ٹھیک ہے تو عمران خان نے جو بھی پیسہ لیا وہ اس قوم کے اوپر ہی لگایا اور یہ جو لونڈے لپاڑے یہ سستے فیس بک کے رسطو جو عمران خان کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھیکاری ان کے اپنے محلے میں بھی اگر نظر دڑائیں گے نا تو ان کے محلے میں بھی عمران خان سے زیادہ امیر لوگ ان کو نظر آئیں گے کہ عمران خان نے اپنی پوری زندگی میں پیسہ نہیں بنایا ٹھیک ہے وہ سستے وقتوں میں کہیں سے مل گیا تھا وہ ایک گھر ان کو تو اسی کو پکڑ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اتنا گھر ہے ان کے اتنا گھر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں عرب پتی کھرب پتی ہر پانچ سالے کے بعد دولت چھے گناہ جن کی ہو جاتی تھی لوٹنے والے وہ ہی تھے عمران خان نے اگر ہم سے چندہ لیا بھی ہے تو ہمارے اوپر ہی لگایا ہے مثال وہ یہ ہو گئی کہ غربت سے مرتا ہوا باپ اگر جا کے بھیک مانگتا ہے تو بیٹا اتنا بے غیرت ہے کہ اس کو بھیکاری کہہ رہا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ باپ اسی کے لیے مانگ رہا ہے اچھا لیے یہ بات کوئی ڈھکی چپی تو ہے نہیں کہ میڈیا کے لیے عمران خان صاحب جو وہ ایک ویور میگنٹ کی طرح ہے کہ جو آتے سکرین پر تو لوگ چپک جاتے ہیں دیکھتے ہیں اب عمران خان کے جو قربت ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے یوٹیوبرز کو بلایا جا رہا ہے بار 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 لوگوں سے انگیجمنٹ کی جا رہے ہیں ان کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر سلان وغیرہ یہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے لوگ بھی اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ ایک تو ارننگ ہو اور دوسرا یہ جو ان کا شو ہے وہ بکتا رہے ہیں ایسی طرح آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں دیکھیں بائی جان عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق بنا رہے ہیں اپنا یا ان سے ملاقات کر رہے ہیں میں خود ان کے ساتھ ملا تھا اور اس میٹنگ میں انہوں نے صرف ہمیں موٹیویٹ کیا تھا ہمیں بتایا تھا ہمیں سمجھایا تھا بحثیت لیڈر کہ ہمیں سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو چیزیں آگے لے کے آنی ہے اور تنقید بھی اگر کرنی ہے تو سولیشن کے ساتھ کرنی ہے میرے بھائی مین سٹیم میڈیا کو بالکل اس بات سے خطر ہے ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے کیونکہ اب لوگ ان کو اگر دیکھتے ہیں تو صرف ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یا ان کو گالیاں دینے کے لیے دیکھتے ہیں ادر وائز کوئی پوزیٹیوٹی کے لیے ان کو نہیں دیکھتا اصل میں ہمارا یا میرا آپ تا کسی بھی سوشل میڈیا انفلیونس یا کسی بلاغر کا مینسٹی میڈیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی جن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اس پاکستان کے میڈیا نے اکثریت کی بات کر رہا ہے سب کی نہیں ایک تواف کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی برائی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے کبھی انہوں نے پوزیٹیوٹی اچھی چیز دکھانے کی کوشش نہیں کیا ہے معاشرہ کیسا ہونا چاہیے یہ دکھانا میڈیا کا کام ہے جبکہ انہوں نے دھونڈ 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 کے صرف یہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے صرف برائیاں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں اس معاشرے کی اس پوری دنیا میں ہمارا جو امپیکٹن کی وجہ سے پڑا ہے کیا ہے جیسے کہ وہ توافت بازار میں کھڑے ہو کے کپڑے پھارتی اور چیختی اور لوگوں پہ الزام لگاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے بہت کم ریر لوگوں کے جنہوں نے کام کیا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علی زہی کی باتیں سنی علی زہی اپنے بے باک اور کھلے ڈلے دماغ اور دل اور زبان کے ساتھ شاید اسی لیے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ تمام باتیں جو عام لوگ شاید کہنے سکتے ہیں علی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام میں بیان کی ہم کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو علی کا تجزیہ آپ لوگوں تک پہنچائیں وہ تمام باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور میں ذاتی طور پر آپ شکین جانے کہ ان کا تجزیہ جو بڑا اچھا لگا کچھ غیر پارلیمانی الفاظ پر شاید کچھ لوگوں کو اس پر گلا ہو لیکن ہم اس کو ابھی کی پر سائٹ کر دیتے ہیں اور آگے موو آن کرتے ہیں انشاءاللہ بہتری کے لیے آگے اور جو لوگ جھوٹ پر دیانتی اور فہاشی اور ریانی کے خلاف کھڑے ہوں گے رمضان کے مہینے میں بھی اور ہمیشہ مدد کرتے رہیں ایک دوسرے کی اور راشن کے سلسلے میں جو باتیں ہوئیں ٹیلی تھون بے شک اس میں اتنے زیادہ پیسے نہ بھی کٹھے ہوئے آپ لوگ اپنے اپنے طرح طریقے سے لوگوں کی مدد ضرور کرتے رہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پروڈام تک رجاز دیں اللہ حافظ